راون ٹیوی کے معزز دوستو اسلام علیکم یہ سب خوشائندہ باتیں ہیں کیونکہ ایک ملک میں اتنی بڑے شخص سے احتساب کرنا بہت اچھی بات ہے مگر اچھانک پھر ایسا پیسلہ آیا جس نے پاکستانی عوام کے ہوش اڑا دیئے کہ نواز شریف اپنے بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر سبدر کے ساتھ باعزت طریقے سے رہا کیا گیا اور پوری ملک میں ان کے پارٹی کارکنان نے تاریخ جشن منایا عجیب بات ہے کل تک دنیا کا سب سے کرپ انسان سمجھنے والا نواز شریف جس کو پاکستان کا بچہ بچہ چور سمجھتے ہیں آج اس پر کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا اور پھر خصوصی تیارے سے انہیں اڈیالا جیل سے لاہور بیج دیا گیا آخر ایسی کیا وجوہات تھے جس کی بنا پر انہیں گریبتار کیا گیا اور آج باعزت طریقے سے رہا کیا گیا ناظرین اسلام آبان ہائی کورٹ کے دو ججز ادھر من اللہ اور جسٹس نیاب الحسن نے اس کیس کی سامات کی اس کیس کی مخالفت میں نیب پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے کچھ ثبوت اور دلائل پیش کی جس کی جواب میں ادھر من اللہ کا کہنا تھا کہ اس میں ایسی کوئی دلائل اور ثبوت موجود نہیں ہے جنہوں اور شریف کی خلاف ہو اور انہیں مجرم قرار دیا جائے دوسری جانب عمران خان صاحب سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب عمارات کے دورے پر گئے تھے جن کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب سے نواز شریف کے بارے میں ڈیل کی اور سعودی عرب نے نواز شریف کی رہائے کے بدلے پاکستان کو دو عرب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو دو عرب ڈالر دیں گے جن سے آپ لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جائیں گے لیکن عمران خان کے جانب سے ان کو کیا جواب دیا گیا اس بارے میں اب تک کوئی خاص خبر نہیں آئی البتہ وزیری اطلاعات پوات چودری نے اس بات کی برپور مضمت کی اور کہا کہ ہمیں سعودی عرب کے جانب سے کوئی ایسی اپر نہیں دی گئی اس سلسلے میں پٹھی آئے کہ سینیٹر پیصل جاوید کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کو ہمیشہ کیلئے کوئی بھی رہائی نہیں دی گئی ان لوگوں کا واپس اس جگہ جانا ہے جہاں سے یہ نکلے دے یعنی واپس انہیں آڈیالا جیل جانا ہے ناظرین اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر نواز شریف بھی قصور تھا تو اسے کیوں جیل بیجوایا گیا کیا یہ سب عمران خان کو راہ ہموار کرنے کیلئے کیا گیا تھا کہ اسے وزیراعظم بنایا جائے اور اس کے سامنے کوئی بھی مقابلہ کرنے والا موجود نہ ہو اور اگر وہ مجرم تھا تو اسے کیوں وہ تمام اساسی ضبط نہیں کی گئی جو اس نے اس قوم سے چینے تھے اور اپنے سزا کٹے بغیر اسے کیوں رہا کیا گیا یہ تمام وہ سوالات ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن تحال کسی کی جانب سے ان سوالات کے جوابات نہیں دی گئی لیکن زیادہ ترگومان اسی بات پر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا اچانک سعودی عرب جانا اور وہاں پر اس کی غیر موجودگی میں نواز شریف کا اپنے خاندان سمیت جیل سے باہر نکلنا کوئی اتفاقاً بات نہیں ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے سعودی عرب میں کچھ نہ کچھ ایسے بات ضرور ہوئے ہیں جو کہ اچانک دس سال قیت کی سزا کٹنے والا دائریک جیل سے باہر نکل آیا ناظرین یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتے چلے کہ کچھ مہینے قبل میڈیا پر یہ باتی گردش کر رہی تھی کہ سعودی عرب نے پاکستان کو اپر دی ہے کہ نواز شریف کو رہا کیا جائے اور بدلے میں پاکستان جتنے پیسے لینا چاہے وہو لے لیں اب ان تمام باتوں میں کتنی حقیقت ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتا چل جائے گا ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی